ہیلو اوبری ون تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سودھار گرہ یوجنا کے بارے میں کی اس کیم جو ہے یہ کیا کہتی ہے اور اس میں کون سے اسی مہلہ ہیں جو اس کیم کا بینیفٹ اٹھا سکتی ہے کیونکہ یہ جو ہے مہلہوں کے لیے ہی اس کیم جو ہے یہاں پر جو ہے وہ مطلب نکالی گئی ہے اور اس میں کون کون سی مہلہ ہیں جو اس کا بینیفٹ اٹھا سکتی ہے اس کیم کا اس یوجنا کا تو وہ ہم یہاں پر دیکھنے والے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر مہلہ ا وہ بال وکاس منترالی جو ہے وہ سودھار گریہ یوجنا کو کریانویت کر رہا ہے جس کا جو لکش ہے کٹن پریشتیوں کی شکار ان محلاؤں کو لکشت کرنا ہے جنہیں پور نواز کے لیے سنستاگت صحیح دکیہ ہو شکتا ہے تاکہ وہ بھی عزت کے ساتھ جو اپنا جیون جی سکیں گی ٹھیک ہے اور اس یوجنا میں جو ہے محلاؤں کو ایک تو رہنے کے لیے دیا جائے گا مطلب آشری دیا جائے گا ان کو کپڑے دیے جائیں گے سواست کے ساتھ ساتھ عارتھک اور سماجک سرکشہ پردان کرنے کی جو ہے یہاں پر پرکلپنا کی گئی ہے آپ دیکھیں نیچے یہاں پر کچھ کیسز بتائے گئے ہیں ان میں سے اگر آپ کا کیس آتا ہے مطلب محلاؤں کے لیے سکیم ہے تو محلاؤں کا ان میں سے اگر آپ کا کوئی سا بھی کیس آتا ہے تو آپ یہاں پر اس سکیم کا جو بینفیٹ ہے وہ اٹھا سکیں گی تو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ 18 سال سے جو ہے آپ کی ایج زیادہ ہونے چاہے 18 ورش سے آتک آئو کی جو محلائے ہیں وہ یہاں پر اس سکیم کا بینفیٹ اٹھا سکیں گی اور نمبر فرسٹ یہاں پر دیکھیں وہ محلائے ہیں جو پریتکت ہیں اور بینہ کسی سماجک اور آرتک سہائیتہ کے ہیں وہ یہاں پر اس سکیم کا بینفیٹ اٹھا سکیں گی اس کے علاوہ جو ہے نیچرل مطلب پراکرتک آپ داؤں سے جو بچی محلائے ہیں جو بیگر ہو گئی ہیں اور بینہ کسی سماجک اور آرتک سہائیتہ کے ہیں وہ یہاں پہ سکیم کا بینفیٹ اٹھا سکتی ہیں جو جیل سے رہا کی گئی مہلائیں جو پاریوارک سماجک اور آردک سائیتہ سے ونچت ہیں وہ بھی یہاں پہ سکیم کا بینفیٹ اٹھا سکیں گی اس کے علاوہ جو گریلو ہنسہ جس میں مہلاؤں کے ساتھ وہ ان کو ستایا جاتا ہے پیڑت کیا جاتا ہے ان کو دیکھیں یہاں پہ گریلو ہنسہ پاریوارک تناو یا پھر کلہے کی شکار مہلائیں جنہیں جیوی کا کے کسی سادھن کے بینا اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے جنہیں شوشن سے کوئی وشیش سنرکشن نہیں ملتا ہے یا ویواہی ویوادوں کے قارن مقدمے کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہاں پہ اس سکیم کا بینفیٹ اٹھا سکیں گی اس کے علاوہ ویشیالیوں یا پھر آنیا سکھانوں سے بچائی گئی یا پھر بھاگی ہوئی تذکری کی گئی مہلائیں لڑکیاں جہاں ان کا شوشن ہوتا ہے اور ایچ آئی وی ایڈز سے ایڈز سے پربھاویت مہلائیں جن کے پاس کوئی سماجیک یا آردھک سہائیتہ نہیں ہے حالانکہ ایسی مہلاؤں لڑکیوں کو پہلے ان شیطروں میں اجولہ یوجنہ کے تحت سہائیتہ لینی چاہے جہاں یہ یوجنہ لاغو ہیں دیکھیں اجولہ یوجنہ جہاں پر بھی یہ اجولہ یوجنہ وہ مطلب چل رہی ہے تو وہاں پر اس طرح کی مہلہ اگر ایسا کیس آپ کا آتا ہے جو پھر نمبر پر یہاں پر بتایا گیا ہے تو آپ کو یہاں پر سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ آپ کو اجولہ یوجنہ جو ہے اس کے انتر جو ہے آپ کو یہاں پر سہائیتہ لینی چاہے جہاں پر بھی یہ لاغو کی گئی ہے اجولہ یوجنہ تو باقی آپ یہاں پر اس یوجنہ کا بھی بینیفٹ اٹھا سکیں گی اس کے علاوہ پر سکت نمبر پر دیکھ لیچے یہاں پر گریلو ہنسا سے پربہاویت مہلہ ہیں جو ہیں وہ ایک سال تک یہاں پر رہ سکتی ہیں تو یہ جو یہاں پر یوجنہ ہے دوستو سودھار گریہ یوجنہ جو ہے یہاں پر جو ہیں آپ ایک سال تک رہ سکتی ہیں کتنے سال تک ایک سال تک یہاں پر رہ سکتی ہیں اگر آپ گریلو ہنسا سے پربہاویت مہلہ ہیں اور اس کے علاوہ اگر باقی مطلب جو مہلہ ہیں جو باقی یہاں پر کیس بتائے گئے ہیں تو غریلو ہنسہ کے علاوہ جو باقی کیسز میں اگر آپ کا کیس بھی آتا ہے تو آپ یہاں پر عدیق تم جو ہیں زیادہ سے زیادہ تین سال تک رہ سکتی ہیں اور اگر آپ پچ پن سال سے زیادہ آپ کی عمر ہے پچ پن سال سے اگر زیادہ کی ایج ہے تو آپ یہاں پر پانچ سال تک زیادہ سے زیادہ رہ سکتی ہیں جو صدار گری ہے دوستو یہاں پر یوچنہ کے تحت جو بھی آپ کو رہنے کا ایرینجمنٹ کیا جائے گا وہاں پر آپ پانچ سال تک رہے سکیں گے اگر آپ پچپن سال سے ایبو کی ایج کی ہیں تو اس کے بعد پھر جو بھی برید آشرم ہوتا ہے یا اس طرح کی جو سنستان ہوں گے وہاں پر آپ کو جانا ہوگا رہنے کے لئے باقی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو مہلائے ہیں ان کے ساتھ اگر بچے ہیں اگر اٹھرہ سال تک اٹھرہ سال سے نیچے اٹھرہ ورش تک کی لڑکیاں اگر ہیں ٹکے تو اٹھارہ سال تک اگر آپ کے پاس آپ کی لڑکی ہے تو وہ آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے اور الڑکا جو ہے وہ آٹھ سال تک ہونا چاہئے 08 سال تک اگر آپ کا لڑکا آتا ہے تو وہ بھی رہ سکتا ہے آپ کے ساتھ لیکن آٹھ سال سے اگر آپ کا لڑکا بڑا ہے تو پھر اس کو جو ہے جو بھی ہاں پر بالک رہوں میں ستھان ترت کیا جانا چاہئے ٹھیک ہے تو پھر جو بھی یہاں پہ رہنے کی لیے مطلب جو کیا ہوگا arrangement تو وہاں پہ آپ کو جانا ہوگا دیکھیں آٹھ ورشے سے آدھیک آئیو کے جو لڑکے ہیں لڑکوں کو جے جے ایکٹ آئی سی پی ایس کے تحت سنچالت بال گرہوں میں ستھانترد کیا جانا چاہے تو آٹھ سال تک اگر آپ کیا بچہ ہیں تو آپ کے ساتھ رہے سکتا ہے اور اٹھان سال تک اگر آپ کی بچی ہے مطلب لڑکی ہے وہے بھی آپ کے ساتھ رہے سکتی ہیں اس سے زیادہ ہے تو پھر یہاں پہ دیکھیں بتایا گیا لڑکی کے بارے میں بتایا گیا کہ آٹھ سال سے اگر ادھیک آئے ہو کہ جو لڑکے ہیں ان کو جے جے ایکٹ آئی سی پی ایس کے تحت سنچالت بال گرہوں میں ستھانترد کیا جانا چاہیے اوکے تو یہ ہیں یہاں پر دوستو یوجنا جو کی مہلاؤں کے لیے ہیں اور ان میں سے اگر آپ کا کوئی بھی کیس آتا ہے تو آپ یہاں پر اس سکیم کا جو ہے وہ بینیفٹ اٹھا سکتی ہیں ٹھیک ہے اوپ کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو آپ سبسکرائب کر کے رکھ سکتے ہیں اور بیل آئیکن پر آپ پریس کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ اس طرح کی اور بھی جو ویڈیوز آئیں گی ان کا نوٹفیکیشن آپ کو ریسیو ہو سکے آپ سب کا بہت بہت تینکیو آپ سب کا بہت تینکیو